اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم فرسٹ یئر بائیدو جی چپٹر نمبر فور سن ٹیکس بک بورٹ کے پیش نمبر سیونٹی سکس پر موجود ایک سینٹ ویگ ریزن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وائل رائیبورزومز آر کنسیڈرڈ ایس پروٹین فیکٹری رائیبورزومز کو پروٹین فیکٹری کا نام کیوں دیا جاتا ہے تو اس ریزن کو شروع کرنے سے پہلے ہم رائیبورزومز کے بارے میں آپ کو تھوڑی جنرل معلومات فرام کریں رائیبورزوم جو ہے یہ ہمارے سیل کے اندر موجود سب سے چھوٹے اورگینیل ہیں اور تعداد کے اعتبار سے یہ رائیبورزوم جو ہے ایک سیل کے اندر ملینز کی تعداد بھی ہو سکتے ہیں تو کونٹیلی کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو ہے وہ رائیبورزوم پائے جاتے ہیں اسی طریقے سے رائیبورزوم سب سے چھوٹے اورگینیل ہیں اور یہ یوکیریوٹک سیل کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اور یہ پروکیریوٹک سیل میں بھی یوکیریوٹک سیل میں یہ فری بھی پائے جا سکتے ہیں اور انڈوپلاسمک ریٹیگولم کے ساتھ اٹیج بھی ہو سکتے ہیں جبکہ پروکیریوٹک سیل میں کیونکہ انڈوپلاسمک ریٹیگولم نہیں ہوتی لہٰذا پروکیریوٹک سیل میں یہ ہمیشہ فری پائے جاتے ہیں تو اب ہمارا پاک یہاں جو ریزن ہے why ribosomes are considered as protein factory انہیں protein factory کا نام کیوں دیا جاتا ہے پروکیریوٹک سیل میں ہمیں ہیڈنگ نگانی ہے ribosomes as protein factory ribosomes are considered as protein factory انہیں protein factory اس لیے consider کیا جاتا ہے because they contain high concentration of ribonucleic acid ribosome کے پاس ribonucleic acid کی بہت زیادہ high concentration جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اور جیسا کہ ہم چین ایکسپریشن میں پڑھتے ہیں کہ protein بنانی کے اندر RNA کا بڑا انکردار ہوتا ہے transfer RNA, messenger RNA, ribosomal RNA تو اس کے پاس جو ہے وہ RNA کی ribonucleic acid کی concentration جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے and these small structures are site of protein synthesis اور یہ تو چھوٹے structure ہیں یہی تو protein synthesis کا کام کرتے ہیں کیونکہ جہاں ribonucleic acid ہوگا وہی تو protein کی synthesis ہوگی ان prokیریوٹک سیل یاد رہے ribosome prokیریوٹک اور یوکریوٹک سیل دونوں کے اندر پائے جاتے ہیں لہٰذا یہ جو ہے وہ protein synthesis کا کام کرتے ہیں prokیریوٹک سیل میں بھی اور یوکریوٹک سیل میں بھی therefore ribosome may regard it as protein factory لہٰذا ان ribonucleic acid کی وجہ سے یہاں protein کی synthesis ہوتی ہے لہٰذا اس وجہ سے ان کو protein factory کا نام دیا جا سکتا ہے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو سمجھ میں آئیے تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا منتبولیے گا جو کہ سن بوٹیشن کے نام سے ہے یاد رہے ہماری پوری کوشش ہے بہت جلد ہم board exam سے related تمام important scientific reason کو ویڈیو کی شکل میں ہم upload کریں explanation دیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو کلک کرنا منتبولیے گا کیونکہ بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہماری upload کرتا تمام ویڈیو کی notification آپ کو direct receive ہوں گی thank you very much اللہ حافظ